السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خارطت الطریق کتاب میں اعید کرنی ایک نصیحت کرتے ہیں لا تعمم احکامکا فلا تسب قبیلتا بأسرها ولا تذم طائفتا بأکملها کوئی بھی بات کہو یا کوئی تنقید کرو یا کوئی اعتراض ہو تو اس کو عام سیغیر میں نہ بیان کرو مثال کے طور پر پورے قبیلے کو برا نہ کہو کسی پورے طبقے کو برا نہ کہو جیسے کہ دیتے ہیں تاجر لوگ بڑے بے رحم ہوتے ہیں یا فلا خاندان بہت گھٹیا ہوتا ہے یا فلا علاقے کے لوگ بہت کمینے ہوتے ہیں ایسا صحیح نہیں ہے کیونکہ سب برابر نہیں ہوتے جیسے کہتے ہیں نا پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ اب ایک علاقے میں ایک ہی جیسے لوگ توڑی رہتے ہیں ایک قبیلے کے ایک ہی جیسے لوگ نہیں ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جو اچھے ان کو اچھا کہو جو برے ہیں ان کو برا کہو جیسے کہ کافت العلامہ کچھ لوگ سارے علامہ کو برا کہہ دیتے ہیں اور کل الاطبہ سب ڈاکٹروں کی برائی بیان کر دیتے ہیں اے شعارہ کی لیند تعمیم عرضت للخطأ والوہم کیونکہ حکم کو عام رکھنا اور اپنی تنقید کو عام کرنا یہ غلطی تے قریب ہیں پھر لوگ تمہاری باتوں پر اعتماد نہیں کریں بلکہ تمہاری طرف نسبت کریں گے کہ وہ المجازفہ بغیر طولے ہوئے دیتے ہیں بغیر طولے ہوئے دیتے ہیں یعنی تحری اور احتیاط نہیں کرتے ہیں اور باریک بینی سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں یہ کہیں گے جازفہ یجازفہ کے جو آئینے ہیں جو لفظ آیا ہے جازفہ یجازفہ مجازفہ تن اس کو معنی اندازاً کوئی سامان دے دیں آپ اس کو کہتے ہیں کالا یکیلو نہ کریں جازفہ نہو یجازفہ بالقول مطلب بہت بغیر سوچے سمجھے بات کہہ دیتے ہیں اس کو ناب تولتے ہیں ناب تول کر بات نہیں کہتے ہیں تو یہ مجازف ہے دوسری بات بھی اچھی لا ادری پن شجاعن فی قول لا ادری لا ادری کہنے میں جری بنو بہادری شجاعت کا اظہار کرو اگر کوئی ایسی بات پوچھی جائے آپ نہیں جانتے ہیں بھلا تخجلن تقول لا ادری تو شرم نہ کرو یہ کہنے میں کہ مجھے نہیں معلوم یہ بہت اچھی بات رہے گی آپ سوچیں گے کہ اگر میں کہوں گا نہیں معلوم تو یہ کہیں گے اس کو کچھ نہیں معلوم تو آپ غلط بتا دیں گے تو وہ اور غلط ہو جائے گا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا اس نے غلط بتایا پھر آپ کی سبکی ہوگی اور اللہ کے یہاں بھی محفوظ ہوں گی اگر دین کا معاملہ ہے تو اور زیادہ سنجیدہ رہنا چاہیے اس لئے امام شعبی نے تو فرمایا لا ادری نصف العلم لا ادری آدھا علم ہے لئنہذا یزرع لکا مصداقیتا و وصوقا بکلامی کا کیونکہ یہ عادت تمہاری تمہارے بارے میں سچائی ثابت کرے گی اور تمہارے کلام کو معتبر مانا جائے گا خصوصا شریعی امور میں ایسا اور زیادہ ضروری ہے فقف عند حدود ما تعارف جو آپ جانتے ہیں اسی حد پر قائم رہی فلا تکلف نفس کا القول بغیر علم بغیر علم کے بات کہنے کا اپنے آپ کو پابنہ بنائی آخر دعوانان الحمدللہ پر قائم رہی